موسیقی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے یہ صرف عام لوگوں کے لیے قانون ہے ہم کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جو قانون سے اوپر ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا جب تک ہم ان بڑے بڑے مافیاز کو یہ جو بڑے بڑے کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں منوپلز بیٹھی ہوئے ہیں یہ جو ملک کے قیمتیں اوپر بٹھا جس طرح شگر مافیا بیٹھ کے اوپر چینی کی قیمت کر دیتا ہے عوام کو پسٹا ہے جب تک ہم ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور یہ ہے اس ملکی جنگ آج سے چھبیس سال پہلے میں نے جب اپنی پارٹی اناؤنس کی تھی تحریک انصاف اس کا مطلب ہی یہ تھا کیونکہ میں تو باہر دنیا میں دیکھ لیا تھا میں تو برطانیہ میں یہ جو قانون کی حکمرانیہ دیکھ لی تھی وہاں تو کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا ہے الیکشن اس کی پارٹی اس کو نکال دیتی ہے کیوں نکال دیتی ہے صرف ایک چیز ہے انہوں نے کہا سب کے لیے قانون تھا کہ کرونا کے دوران آپ نے اکٹھے نہیں ہونا تو آپ کیوں اکٹھے ہو گئے اس چیز کے اوپر اس کو نکال دیتے ہیں یہاں اربوں روپے کی پروپٹیز ان کی باہر پکڑی جاتی ہیں جواب دے نہیں سکتے ہیں اور وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں اور اس کی دو وجوہات ہیں سب سے پہلی کہ اس ملک کے اندر ہم نے آنے نہیں دی قانون کی حکمرانی یا ملٹری ڈکٹیٹرز تھے وہ ویسی قانون کے اوپر تھے وہ ویسی قانون توڑ کے آتے تھے پچھلے باس سٹھ سال میں آدھا وقت ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں اور آدھا وقت یہ دو خاندان رہے ہیں اور یہ دو خاندان جب بھی ان کو کوشش کرتے ہیں ان کے کرپشن کیسز یہ سارا وقت یا تو ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور یا پھر یہ سارا وقت یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں قانون کی نیچے لانے کے لیے اور جب تک یہ نہیں ہوگا میرے پاکستانیوں جب تک ہم اپنے ملک میں انصاف قائم نہیں کر سکیں گے جس ملک میں صرف غریب لوگ جیلوں میں جائے ہیں اور طاقتور ڈاکو ایوانوں میں پھرے پرائم منسٹر بن جائے اتنے تنے بڑے کیسز ہوں جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے یہ ہے اصل جہاد اس ملکی تو میرا جو میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے یہ مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی کئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے ہیں آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں بات چیت سب سے کرتا ہے پولٹیشن طالبان ہیں جو جو ٹی ٹی پی ہیں ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہم وہ جو بلوچستان کے اندر جو جو سپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں سندھ میں جو کہتے ہیں صدودش ان سے بھی بات سب سے بات کر سکتے ہیں لیکن جس دن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اگر آپ کے گھر کا وہ ڈاکہ مار لیں اور آپ کہیں جی آپ اسے بات تر آپ کیوں نہیں باہر بیٹھ کے بات چیت کر دیتے ہیں تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے